ایم ایف سے معاہدہ توڑا بڑے چیلنجز میں حکومت سنبھالی پاکستان کو فیٹ ایف کی گریل لسٹ سے نکالا کمر کسلی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دیں امید ہے تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیب آ جائیں گے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاپی گیس پائپلائن مہادے پر دسخت وزیراعظم شہباز شریف نے میگا منصوبے کو رکن ممالک کے لیے اہم سنگیر سنگیمیل قرار دے دیا بولے تاپی گیس پائپلائن پروجیک علاقائی تعاون ترقی اور خوشحالی کے دور کا آغاز کرے گا وزیراعظم کی اپنی ٹیم کو پائپلائن کے منصوبہ بندی اور اس پر عمل درامت تیز کرنے کی حدار آڈیو لیکس میں کرپشن کا انصر بھی پایا گیا اپنی مرضی کا بینچ بنا کر کمیشن کی کارربائی کو روکا گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی احتساب ایٹفان قادر کی پریس کانفرنس بولے اگر پوچداری کرپشن کا انصر ہو تو ججز کا سپریم جیوڈیشل کے علاوہ نیپ قانون کے تحت بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے مزید بولے کرپشن کے خاتمے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا اور جب تک احتساب نہیں ہوگا کرپشن خاتم نہیں ہوگی جہانگیر ترین آج نئی سیاسی پارٹی کا باقاعدہ اعلان کریں گے نام استحقام پاکستان پارٹی ہوگا پی ٹی آئی کے بڑے ناموں سمیت ایک سو بیس سے زائد سابق ارکان شامل سابق وزیراعظم کے لیے انتھک محنت کی انہیں وزیراعظم بنوایا پرسی پر بیٹھتے ہی ان کے تیور بتل گئے مگر آج تک ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جہانگیر ترین پہلی بار کھل کر بول پڑے علیم خان کے گھر اشائیے سے خطاب میں کہا پنجاب میں نمبر پورے نہیں تھے پھر بھی وزیراعظم بنوایا وہ لوگ آگے آگے جن کی کوئی پارٹی خدمات نہیں تھی ان پر اور فیملی پر ایف آئی آرز کٹوائی گئیں علیم خان کو سو دن کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا اب ہم نے نئی پارٹی بنائی ہے ملک و قوم کے حالات بہتر ہوں گے پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں وہ غداری کا لیبل اپنے اوپر لگانے کو تیار نہیں وزیراعظم کے معون خصوصی اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو بولے لادلہ مختلف حربوں سے عدالتی کا آروائی میں تاخیر کر رہا ہے وہ جیل میں ہوتا تو کوئٹا میں ایڈوکیٹ عبدالرزاق کا قتل نہ ہوتا مزید بولے جہانگیر ترین کے ساتھ آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ ہے مستقبل کا فیصلہ بعد میں ہوگا پنجاب کے سابق وزیر داخلہ ہاشنگ ڈوگر کا دیموکریٹس ڈرب ختم کرنے کا اعلان ٹویٹ میں کہا وہ آخری وقت تک پی ٹی ایم کے خلاف ہی سیاست کریں گے ہاشنگ ڈوگر نے پی ٹی آئی چھوڑنے والے ارکان پر مشتمل دیموکریٹس ڈرب بنایا تھا ڈرب کے کچھ ارکان پہلے ہی جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کو جوائن کر چکے ہیں وفاقی حکومت بجٹ لانے کو تیار قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا اہم نکات کے مطابق رمہ مالی سال فیکس آمدن ایک ہزار پانچ سو اٹھاون ڈالر ریکارڈ کی گئی سلاب اور سیاسی ادم استحکام کے باعث معاشی گروت آشاریہ تین فیصد رہی جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرعہ انتیس فیصد تک پہنچی برامدات کا متین حدف حاصل نہ ہو سکا ذریع شعبے کی شرعہ انمو ایک آشاریہ پانچ فیصد اور لائف سٹاک کی شرعہ انمو تین آشاریہ سات فیصد رہی بڑے سنتی شعبے کی شرعہ انمو منفی سات آشاریہ نو فیصد اور تعمیرات کے شعبے کی گروت منفی پانچ آشاریہ پانچ فیصد رہی آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش ہوگا چھ ہزار ارب سے زائد مالیاتی خسارہ متوقع بھجم ایک سو تیس خرب آٹھ سو ارب روپے سے زائد رہنے کا امکان ایف بی آر ٹیکس کا حدف اٹھانوے خرب قرضوں اور سوت کے ادائیگی کا حدف چھہتر خرب روپے سے زائد رکھے جانے کی توقع انفرسٹرکٹر کی بہتری پر سب سے زیادہ باون فیصد پنٹس خرچ کرنے کا پلان وفاق اور صوبوں کا ترکیاتی بجٹ ستائیس خرب سے زائد ہونے کا امکان تاونائی کے لئے نواسی ارب بھاشا ڈیم کے لئے پینتالیس ارب روپے رکھے جائیں گے بجٹ میں گریڈ ایک سے سولہ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کی تجویز گریڈ سترہ سے بائیس تک تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کا امکان پینشن میں پندرہ سے بیس فیصد اضافے کی تجویز بھی آگئے نئے بجٹ میں قرضوں کی واپسی میں مشکلات ذرائع وزارت خزانہ کی مطابق آئندہ مالی سال قرض کا صرف چودہ فیصد ادا کیا جا سکے گا کل قومی قرضہ ساڑھے چبون ہزار ارب روپے ہو چکا سوت کی رقم بھی آٹھ ہزار ارب روپے سے تجاوز کر گئی نئے بجٹ میں سات ہزار ارب روپے سے زیادہ ادائیگی کا امکان نہیں دوسری جانے ملک کے پاس بڑے شخموں میں ٹیکس چوری کی تہل کا خیز ریپورٹ سامنے آگئی عالمی ریسرچ کمپنی سوس کے مطابق ریل سٹیٹ، چائے، سگریٹ، ٹائرز، آئل اور فارماسیٹیکل سیکٹر میں سالانہ نو سو چھپن ارب روپے کی ٹیکس چوری کریں گا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نون فائلرز کے لیے ٹیکسوں میں اضافہ کنفرم پاکستان بزنس کاؤنسل نے انجن کپیسٹی کے بجائے کریداری رسید پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی تجریز دی آئندہ بجٹ میں درامدی گاڑیوں پر اضافی ڈیوٹی اور ٹیکس لگے گا برامدات کا حدف تیس ارب ڈالر اور درامدات کا حدف اٹھاون ارب اسی کروڈ ڈالر ہوگا آمدن بڑھانے کے لیے بینکوں سے رکوم نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش بھی آگئی نو مائی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کرنے کا وقت آگیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کے زیر سدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آزم پاک فوج کے فارمیشن کمانڈرز کی نو مائی کے باقیات کی سخت ترین الفاظ میں مضمت آرمی چیف نے کہا تنظیبات پر حملہ کرنے والوں کو جلد کا ٹہرے ملا کر کیفل کردار تک پہنچ رہا جائے گا کاربائیاں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائیں گی کسرت سے جوان ناقابل تردید شواہد کو جھٹلایا یا بگاڑا نہیں جا سکتا انسانی حقوق کی فرضی خلاف فرضیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سود ہیں گمراکن بیانات کا مقصد افواج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے شرکہ نے آزم ظاہر کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک ازائم ناکام بنانے کی رحمے ہر کوشش سے آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا فارم کا فوج قانون نافذ کرنے والے داروں اور سیول سسائیٹی کے شہدہ کو خراج عقیدت کانفرنس پر کورٹ کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز اور تمام پرمیشن کمانڈرز نے شرکت کی شہدہ کے غمزدہ گھر والوں کا نو مئی کے شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ اہلیہ شہید حوالدار شعب علی کہتی ہیں سانحہ نو مئی کا بہت دکھ ہے شہید نائب صوبے دار محمد فاروق عباسی کی بیٹی نے کہا آج ہم شہدہ کے خون کی وجہ سے ملک میں بیٹے ہیں سانحہ نو مئی کے ذمہ دار میرے ملک کے دشمن ہیں دوسرے جانب شہدہ پاک فارج کے معصوم بچوں کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ اشکبار کر دینے والے دلسوز مناظر شہدہ پاک فارج کے بچوں نے کہا کہ کیا شہدہ کا خون اس قدر سسا تھا کہ اس کی قدر بھی نہ کی جائے لاہور جناح ہاؤس حملہ کیس خدیجہ شاہ سمیر پی ٹی آئے کے دیگر خواتین ورکرز کو جیریشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ان صدار دہشتگردی عدالت نے میاں محمود ورشید کے جسمانی ریمانٹ کی صدا بھی مسرط کر دی جیریشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا لاہور ہائی کورٹ میں جناح ہاؤس حملہ کیس سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے دشارج کرنے کے خلاف کیس کی سماعت نہ ہو سکی سندھ کا بجٹ دس جون کو پیش کیا جائے گا سوائی حکومت کا سیلاف متاثرہ کسانوں کو مزید سبسیڈی دینے کا فیصلہ یوریا اور ڈی اے پی خات پرفی کسان ساٹھ ہزار روپے سبسیڈی ملے گی ایک اکڑ سے ساڑھے بارہ اکڑ تک زمین رکھنے والے دو لاغ چونتیس ہزار کسان مستفید ہوں گے دوسری جانب بپاقی حکومت نے سندھ میں سولہ چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کی منظوری دے گی خیبر پکتون خواہ میں آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام دوست ہوگا ماضی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہوں گے گورنر حاجی غلام علی کا کہنا ہے نگران حکومت کا بجٹ سابقہ حکومت کے بجٹ سے کافی بہتر ہوگا تاجروں کا خصوصی خیال رکھا جائے گا امید ہے وفاق سے بقایا جات کی مد میں فنڈز اضافے سمیت ملیں گے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف سماد بغیر کاربائی ملتوی عدالتی عملے کے مطابق چیف جرسز نے میٹنگ روم میں اٹرنی جنرل سمیت بکلا کو بلایا اٹرنی جنرل نے بتایا دو قابلین میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے فوری قانون سازی نہیں ہو سکتی سندھ میں میئر اور شیمن کے انتخاب کی قانون سازی کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی فوری سماد کی استعدام انظور کر لی الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل کو تیرہ جون کے لیے نوٹس جاری امیر جماعت اسلامی کا اسی حافظ نائیم کا کہنا ہے کہ انتخابات کے بعد قانون سازی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے لوگوں کو ڈر آیا دھمکایا جا رہا ہے کیا ایسی ہی ودماشی کر کے بلاول کو وزیر آزم بنائیں گے آزاد کشمیر اسیمبلی کے حلقہ اہلے پندرہ باغ میں زمنی الیکشن حلقے کے ووٹرز حق رائدہی استعمال کرنے میں مصروف نون لیگ کے مشتاق منحاس اور تحریک انصاف کی زمیر قان مدد مقابل پیپلز پارٹی کے سردار زیاؤل کمر اور ٹی الپی کے مسعود قادری کی بھی قسمت آزمائی نشست ثابت وزیر آزم تنمیر الیاس کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی سینئر قانوندان عبدالعزا کی جاغر کلنگ پر پاکستان بار کاؤنسل کی ملک بھر میں ہرتال پاکستان بار، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرک بار اسوسییشنز نے بھی ہرتال کی بلوجستان کی تمام عدارتوں میں وکلا پیش نہیں ہوئے رابلپنڈی ملتان اکارا سمیت پنجاب میں بھی وکلا نے احتجاج کیا